ہونے جا رہا ہے کرکٹ کا تاریخی مقابلہ جہاں کرکٹ کے کلاری نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا سے پارلیمنٹ کے کلاری حصہ لے گے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کرکٹ ٹوفی جیتنے کے لیے پرعظم ہے دنیا بر سے آٹھ ممالک کے پارلیمنٹیرینز اس کرکٹ لیگ میں شرکت کریں گے آج سے بائی قائدہ سے ٹرائلز کا آغاز ہوا ہے جس میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسن نے بھی شرکت کی اور سب سے امدہ بیٹنگ کی اور کافی داد بھی حاصل کی اسد کیسن نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کی یہ ٹیم پوری دنیا میں ایک اچھا پیغام لے کر جائے گی ارکان قومی اسمبلی کی ٹریننگ اور سیلیکشن پاکستان کرکٹ بورٹ کے کوچس کرے گے ٹریننگ کیمپ 21 تاریخ تک جاری رہے گا فائنل میچ انگلینڈ میں کھیلا جائے گا پارلیمنٹیرینز کا کہنا تھا کہ اس بار کب پلانے کی باری ہماری ہے انشاءاللہ دوبارہ کرکٹ کے میدان میں آئے ہیں پاکستان کو رپیزنٹ کریں گے اور پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کپتان کے کھلاڑی جو سیاست میں تھے وہ کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان کا نام پروشن کریں مجھے پوری امید ہے میری ایکسپیکٹیشن سے جو ہمارے پلیئرز ہیں زیادہ بہتر ہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ کمیٹمنٹ ہوگی اور اتنے اچھے پلیئرز ہوں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ جیتے نہ جیتے ہیں بڑھ انڈیا کو ہرانا ضروری ہے نائنٹی ٹو کی تاریخ دورانے والا جذبہ ہے انشاءاللہ جو عمران خان کپ لائے تھے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہاں اگر انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں سے جیت کے آئیں قومی اسملی کے ممبران ٹورنمنٹ میں حصہ لینے کے لیے پور جوش ہے ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر برپور کارقدگی دکھائیں گے پاکستان کے خاطر تمام پارلیمنٹیرین ایک بار پھر سے ایک ہو گئے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے بعد کپ لانے کی باری پارلیمنٹیرین کی ہے کیمرمین اسد علی کے ساتھ مہمش کماس جی نیوز اسلامباد